ویلکم بیک ٹو بھوپال پیجن بہت بار چیمپئن بھی رہ چکے ہیں تو ان کو میں ابھی ہمارے دیپاک سر کو بولتا ہوں کہ یہ ان سے کچھ باتیں کریں ایلو بھائی دیپاک سر ہاں سر یہ سٹورس اندھا کی شک مارتا ہے نانو 2007 اندھا ریس مارتا ہے دنے آوائی اندھا نو اوامرالی مارتا ہے نان لکھ 4 years champion ادرال 1000 کیتی دنے last year second place 2000 آدھا نو 1st 1000 ادرال تمینیناڑال لے نو بینگلورور ار ایلی اندھا بوگی هلی لی کمینٹ آگی ریس مارتا ہے تمینیناڑال او ایلی کلومیٹر ایلی پسٹ مارتا ہے او ادرال او ایلی 5th پلیس 7th پلیس ایلی 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 نو کارنات 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 یہ کارنات ڈرال نو 1st موسیقی 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 رات میں آکے اترا ہے وہی برڈ 750 کلومیٹرز رات میں آکے اترا ہے برڈ بہترین دیکھ رہا ہے اب یہ برڈ کا جو ہے توزن وینر آپ جو ہے یہ برڈ کا ڈیٹیلز بتائیے اس کے ونگ سپین دکھائیے بہترین ونگ سپین ہے بھئی اس کے یہ برڈ کے اور یہ ان کی اون یہ ہے گھر میں بنا ہوا بچہ ہے ان کا خود کا رنگ نمبر ہے کے آر پی سی کا اچھا یہ اس کے جتنے بھی بھائی بہن ہیں پورے وینرز ہیں یہ برڈ کے یہ برڈ کو اب ذرا گوھر سے دیکھئے بہتی بہترین برڈ بلیو کلر اس کا جو ہے اس کو بولتے ہیں بلیو بلو بار اور اس کی آئے دیکھ لیجیے آپ اس کی آئے دکھا رہے ہیں آئی سائن دیکھ لیجیے بہت بہترین برڈ ہے 2023 میں ہزار کلومیٹر کو بھی بینر رہا ہے برڈ بہت بہترین برڈ کمپیکٹ بوٹ شیپ ہر چیز میں بہترین برڈ دیکھ رہا ہے پتی سر کا گھر کا بنا ہوا بچہ ہے اور اور ایک برڈ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دکھانے دو برڈ ان کا جو ہے یہ بھی کتنا کلومیٹر کیا ہے بھے یہ تاؤزن کلومیٹر یہ بھی تاؤزن کلومیٹر لانگ ڈسٹنس برڈ 23 میں سیکنڈ پلیس ہو 23 میں سیکنڈ پلیس آیا تھا فیڈریشن کے لیے فیڈریشن یہاں پہ بڑا تکڑا ہوتا ہے تو اس فیڈریشن میں یعنی فیڈریشن کیا ہے یہ بتا دوں آپ کو یہ سب کلپ ملا کے ایک کرناٹا کا ایک سائیڈ کا فیڈریشن میں اڑاتے ہیں یہاں تو ہر کلپ کے میمبرز رہتے ہیں تو اس میں آنا برڈ تو بہت ہی بہت ہی امپورٹن رہتا ہے یہ جیسا کہ کولار ہے آندھرا ہے تمیل آڈا ہے یہ چاروں طرف کے برڈز آتے ہیں اور اس میں آہ تاؤزن کلومیٹر کو آنا سیکنڈ پلیس بہت بڑی بات ہے ویری کمپیکٹ برڈ یہ ہے چکر چکر برڈ ہے یہ فیمل ہے اور بہت اچھا بوٹ شیپ آئی سائن بہت بیوٹی فل یہ بھی آپ کا گھر کا بریڈ ہے یہ بھی ان کا گھر کا gone پریڈ ہے بہت بہتjego رہی سائن بھرڈ ڈے جو ہے وہ سیون فیفٹی کلومیٹرز میں آیا ہے برڈ بہت ہی بیٹرین برڈ پال آئے سنگل ٹیل اور یہ بھی فیمیل ہے یہ فیمیل برڈ ہے برڈ کے کنڈیشنز ہیلتھ کنڈیشن بہت ہی اچھے رکھے میں بلو بار برڈ ہے پال آئے ہے آئی سائن بھی آپ کو ابھی دکھا دیں گے عمران بھائی اس کی آئی سائن بھی دکھا دو عمران بھائی میں ٹونٹیولیکہ ٹونٹیولین بھائی چلا ہوں س ونٹیولینnز کلومیٹرز یہ بھی لانگ برڈ ٹونٹیولین مجھے ٹا فیڈریشن مجھے ٹا فیڈریشن میں ونٹر بھائی میں جو جو یہ دکھا رہے ہیں ان کے ٹاپ بڈز دکھا رہا ہوں بھائی جو ٹاپ بڈز ہوتے ہیں ان کے ٹاپ بڈز ونٹر بڈز اس کا ہی ویڈیو آ رہا ہے بھائیہ آپ کو باگی کا لوفٹ کا بھی دکھا دیں گے موسیقی 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 یہ پورے انڈین لائنس ہے نا اچھا یہ بات بتاتے چلوں یہ پورے جو ہے انکے بریڈڈ لائنس ہے انڈین لائنس ہے یہ نا ایک ہمارا پاس امارہ پاس ہے اس کا امپورٹیٹ کا ہمارہ پاس کا بیٹا لاشتیر پور ریس میں ڈال دیا اینگ برڈ پور ریس میں وینر اچھا یہ برڈ جو ہے انہوں نے خود کراس برڈ کر کے بنایا ہے اور یہ چار ریس میں چاروں ریس میں ینگ برڈ میں انا میں جیتے ہیں یہ بھی بلو بار ویٹ اورنج آئے آئے کا بھی نظارہ دکھاتے ہیں سنگل ٹیل بہت اچھی شیپ کی باڈی یہ پانچوں ان کا بہترین برڈ ہے پھر بعد میں آپ کو جو ہے ان کے لوفٹ کے ابھی اس سال اننے والے وہ ینگ دکھائیں گے بہت یہ خوبصورت برڈ یہ اور ایک بار دیکھ لیجئے بھائی یہ ونگ سپین جو بھی لانگ ڈسٹنس کے ہوتے ہیں بہت یہ شورٹ ڈسٹنس میں پر فارم کیا ہے برڈ ہے پچھلے بار انہوں نے فانڈر تک اڑایا تھا یہ سال وہ لانگ ڈسٹنس کو جائیں گے یہی برڈ میں دوستو آپ کو دکھاتے ہیں پوری لوفٹ کا نظارہ ضروری نہیں جو بلڈ ہے جو ہومرز کا بلڈ لائن جلتی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ہمارے رگوپتی بھائی نے شو کر دیا کہ انڈین بریٹ سے بھی پرفارمنس لیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایمپورٹنٹ لائن ہو لیکن صرف انڈین برٹ سے بھی آپ پرفارمنس کر سکتے ہیں بشرتے لائن بریٹ لائن سہی ہو اور بلڈ لائن سہی ہو پلس آپ کے پاس محنت ہو محنت ضروری ہوتی ہے تو یہ رننگ برٹ آپ کو شو کر رہے ہیں یہ سارے رننگ برٹ سے یہ سال انڈنے والے تو یہ ابھی پرفارمنس کے لیے تیاری ہو رہی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں چھوٹا سا یہ سب محنت سکشن ہے یہ فیمیل ہے یہ فیمیل ہے فیمیل سکشن یہ فیمیل سکشن اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہومرز ہوتے ہیں دوستو ان میں جو محنت لگتی ہے جو جنون ہوتا ہے وہ بات ہی الگ ہے دیکھنے میں مزا آجاتا ہے ان کبوتر کو ایک ایک کبوتر ہاتھ میں لینے کے اندر دو ہاتھ لگتے ہیں تو یہ فیمیل سکشن ہے اور یہ سال پرفارمنس کریں گے تو کیسے لگا آپ کو یہ بیڈیو بتائیے کہ ضرور سیڈ اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ میل سکشن اور دکھاتے ہیں میلز کے اندر بھی الگ ہے پورا ہو پورا تو یہ میل سکشن کے پر کل میں یہ دیکھئے اس کے اندر بھی یہ اس سال رننگ میں ہیں یعنی کی پرفارمنس کریں گے یہ بیٹھے ہوئے ہیں بہار پورے اور آپ ہر لوگ پہ جہ جہ گئیں دوستو آپ صفائی دیکھئے صفائی آپ کو کتنی ملے گی کیونکہ یہ بلیڈ لائن ہوتی ہے یہ بہت نخرے والی ہوتی ہے ہے نا بہت الگ الگی ایک انداز ہوتا ہے ان کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح سے آپ کو شو کرا جا رہا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنی صاف صفائی کتنی مینٹیننس تو اس کے اندر ٹائم کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے محنت کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر چیز آپ کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلنا پڑتا ہے تب جا کے پرفارمنس ہاتھ پہ لگتی ہے تو یہ تھے مشٹر رگوپتی فرم بینگلور ان کی لوف کا نظارہ کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیں دوستوں اور امید ہے ویڈیو پسند آئے گا جو پہلی بار چینل پہ آئے ہیں ان سے پیشتے چلے کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے ایک بہت پھر رگوپتی سر کی طرف چلتے بھائی ان کا میں بہت بہت شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا اور اپنے جو اچھے جو وینرز تھے ان کا نظارہ کرنے دیا شوک کرنے دیا اور ان کے ابھی جو ہے ینگ برڈز میں مادیوں کا لاؤف دیکھا اور میل کا لاؤف دیکھا تو ہم لوگ دعا کریں گے پراؤتنا کریں گے کہ آپ یہ سال بھی جو ہے بہترین سے بہترین ریزلٹ لائے آپ کا کیا کہنا ہے ملتے ہیں دوستو جلدی نیکٹ شوڑیو کے اندھے ایک نئے لاؤف کی طرف بینگلور کی تو ضرور بتائیں کمنٹ کر کے کیسا لگا آپ کو ویڈیو کیسا لگا کبوتا thank you for watching the video جہن جے بارہ